ہیلو دوستو میرے یوٹیوب چینل پر سواگت ہے آپ سبی کا آج میں بہت ہی خاص سبجی لے کر آئی ہوں جو کی بہت ہی تیسٹی لگتا ہے اور بہت ہی آسانی سے بن جاتا ہے ڈینر میں بناو یا لنچ میں آپ بناو یہ سبجی پوری پراتھا چاول کسی کی ساتھ بھی کھائیں گے نہ بہت تیسٹی لگے گا تو دیری کس بات کی چلو ہم اس کو بناتے ہیں پانی زیادہ نہیں ڈالیں گے اور اس کو اُبال لیں گے تین چار سٹی میں آرام سے یہ ہو جائے گا ویسے میں دو سٹی لگا رہی ہوں کیونکہ یہ آلو بہت ہی سوفٹ ہے اور نیا والا آلو آلو اُبال کر کے میں نے یہاں پر چھیل لیا ہے اور اب ہم اس کو میش کرتے ہیں دوسرے برطن میں آلو ہم باری باری سے ڈال کے میش کریں گے دوستو یہ بہت اچھا لگتا ہے یہ ایک الگ طرح کے آلو کی سبجی بنے گی آپ پوری ویڈیو کو دیکھئے گا اور اگر میری ریسیپی اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں لائک کمنٹ کر کے بتائیے کیسی لگتی ہے میری آپ ساری ویڈیو اس کو اچھے سے جو ہے میش کر لیا ہے میں نے یہ دیکھئے اور اب ہم اس میں کچھ جو ہے مسالی وغیرے ملائیں گے سب سے پہلے ہم یہاں پر خوب سارا دھنیا اس میں ڈال دیتے ہیں اب ہم اس میں مسالی و ملائیں گے سب سے پہلے ہم اس میں ڈالیں گے لال مرچی پاوڈر اس کے بعد تھوڑا سا کالا نمک ڈالیں گے بہت اچھا سوادہ آ جائے گا اس سے پھر ہم ڈالیں گے اس میں بھونا ہوا جیرہ یہ تو کھہر ایک بہت ہی اچھا مسالہ ہوتا ہے آپ اس طرح کے آلو کی کوئی بھی چیز بنائیں اس میں بہت اچھا لگے گا پھر اس میں ملائیں گے گھر میں کٹی ہوئی کالی مرچ ہوگا آپ کے پاس وہ ملا دیجئے گا اپنے حساب سے اچھا لگے گا کھانے میں تھوڑا سا ہم یہاں پر ملا رہے ہیں چاٹ مسالہ چاٹ مسالہ بھی بہت اچھا جو ہے ایک ٹیسٹ دیتا ہے وہ ملا دیں گے اور سارے مسالہ کو جو ہے ہم اچھے سے پھر مکس کر لیتے ہیں چلیے اس کو مکس کرتے ہیں ایک طرح کی یہ جو آلو کی سبجی ہے آسانی سے بن جائے گی کوئی مہمان آنے والا ہو اور گھر میں کوئی ہری سبجی نہیں ہوتی ہے کبھی کبھی ہم لوگوں کے پاس تو اس وقت اگر آپ اس سبجی کو بنا کر کھلائیں گے بہت ہی اچھا لگے گا آپ کو بھی ایک اچھی فیلنگ آئے گی کہ آپ نے اپنے گیسٹ کو ایک اچھا چیز کھلائیا ہے تو میرے چینل کو آپ جرور سے سبسکرائب کیجئے گا اچھا لگے گا لائک کمنٹ کیجئے گا کیونکہ اس سے ہمیں ایک موٹیویشن ملتی ہے اور اچھا کرنے کی تو دیکھیں یہ مکس ہو گیا ہے اچھے سے اور اب ملائیں گے یہاں پر جو ہے ایک بڑا چمچ چاول کا آٹا اس سے کیا ہے بائنڈنگ بھی ہوگی اور تھوڑا سا اس میں کورکوراپن بھی آتا ہے تو کھانے میں اچھا لگتا ہے تو سب کو ہم ملا لیتے ہیں پانی نہیں ڈالیں گے اس میں ہاتھوں کی مدد سے سب کو اچھے سے ملا لیجئے تاکہ یہ پورا جو ہے اچھے سے چاول کا آٹا اس میں مکس ہو جائے اور یہ اچھا سا ٹکی بننے کے لئے تیار ہو جائے ایک بار ٹرائی کیجئے آپ لوگ یہ سبجی بینہ پانی کے ہی ہو جائے گا کیونکہ آلو اوبلا ہوا ہے تو یہ بینہ پانی کا ہی جو ہے اچھے سے مکس ہو جائے گا یہ دیکھیں دیکھیں کتنا بڑیاں جو ہے یہ مکس ہو کے ریڈی ہو چکا ہے تو بس اب اس کا ہاتھ میں پانی لگا کے ہم تھوڑا سا اس کو کوفتے کا شیپ دیں گے تو یہ سارا تیار ہو گیا ہے اب کیا کریں گے کہ ہاتھ میں جو ہے اچھا سے ہم پانی لگا لیں گے اور اس کے کسی بھی شیپ میں جو بھی آپ کو شیپ پسند ہے آپ کو شیپ کا بڑا چھوٹا جو بھی آپ کو لگتا ہے ویسا جو ہے ہم تیار کر لیں گے سارے کوفتے تو یہ دیکھیں میں نے ایسا تیار کیا ہے آپ اپنے حساب سے تیار کیجئے گا اور باری باری سے ہم جو ہے سارے کوفتے کو تیار کر لیں گے ہاتھ میں پانی یا دے لگا لینے سے آرام ہو جائے گا تو سارے کوفتے ہم تیار کر رہے ہیں بہت ایزیلی بن جاتا ہے یہ اور بہت ہی ٹیسٹی لگے گا یہ سبجی تو باری باری سے میں سارے کوفتے تیار کرتی ہوں سبھی کوفتے بن جائیں گے اس کے بعد ہم اس کو فرائی کریں گے ڈیپ فرائی کرنا ہے ہم کو تو ایک بار ہولی کے اوسر پی بھی آپ لوگ بنایئے گا کھائیے گا بہت اچھا لگے گا یہ کھانے میں اور ویسی بھی یہ دینر ریسپی بھی آپ کی بان سکتی ہے پوری پراتھے کے ساتھ کھائیے بہت ٹیسٹی لگتا ہے کھانے میں تو سارے کوفتے میں نے بنا لیا ہے اور موسٹ سب دن ہو چکے ہیں تو یہ دیکھئے سارے کوفتے میں نے جو ہے بنا لیا ہے اب جو ہے باری ہے اس کو فرائی کرنے کے ڈیپ فرائی کریں گے سرسو کے تیل میں کریں گے تو زیادہ سوادھ آئے گا ویسے آپ جو بھی تیل کھاتے ہیں آپ اسی میں فرائی کیجئے گا تو چلیے اس کو فرائی کرتے ہیں ہمارا تیل جو ہے یہاں پر اچھے سے گھرم ہو گیا ہے تو اب جو ہے ہم لوگ اس کو فرائی کریں گے یہ دیکھیں باری باری سے ساو دھانی سے ڈال دیں گے ویسے یہ ٹوٹے گا نہیں اور سب سے اچھی بات ہے کہ یہ بہت جلدی فرائی ہو جاتا ہے سارے فرائی کریں گے اگر کڑا ہی بڑی ہے تو ایک بار میں آپ کا آر سے دس آرام سے آجائے گا اور میرے سارے کوفتے میں آگے ہیں سارے کوفتے ہو چکے ہیں دیکھیں پک گیا ہے اچھا سے پکا لیتے ہیں اور اس کو دو منٹ کے بعد ہم نکال دیں گے زیادہ اس کو وقت نہیں لگتا ہے چار سے پانچ منٹ میں ہی جو آپ کا کوفتہ ہے اچھے سے بن کر اب ہم اس کو نکال لیں گے آرام سے نکل جائے گا یہ دیکھیں آپ اس کو ایسے چائے کے ساتھ بھی سناکس کے روپ میں کھائیں گے تو بہت ٹیسٹی لگے گا یہ دیکھیں کتنا بڑیاں ہے اور کافی کرسپی بھی یہ بنا ہے بہت ہی اچھا ہے گھرم ہے ابھی تو یہ سارا جو ہے ہم نکال لیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا نکلا ہے پرفیکٹ سناکس ہے بچوں کے لیے بھی اور آپ کو اگر چائے کے ساتھ کچھ کھانے کا من ہے تو یہ فٹا فٹا بنا سکتے ہیں اب ہم اس کا مسالہ تیار کریں گے اس کے لیے جو ہے مکسی جار میں ہم ڈالیں گے ایک بڑے لہسن اور اس کے ساتھ ہم ڈالیں گے ادرک ڈالیں گے دھنیا ہری دھنیا ہم ڈالیں گے ٹاماتر ڈالیں گے اور اس میں ڈالیں گے بھونے وے چنے تو یہ ڈال کر کے ہم اچھے سے جو ہے اس کو پیچ لیتے ہیں تو مسالہ پیچ گیا ہے اور اب جو ہے ہم گریوی بناتے ہیں اس کا تیل درم ہو گیا ہے تو یہاں پر ہم ڈال دیں گے زیرہ پھر ڈالیں گے ہم تیج پتہ ہری میرچ آپ کھاتے ہیں تو دو ہری میرچ ڈال دیجئے تھوڑے سی اس میں گرم مسالہ میں ہری علائچی اور میں نے جو ہے کالی میرچ ڈالا ہے اور یہاں پر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا سونک اس سے بہت اچھا سواد آئے گا پھر ہم اس میں جو ہے پیال ڈال دیں گے باریک کٹے میں پیال ڈالنا ہے چھوٹے چھوٹے ڈال دیں گے پیال ہم اس میں اور اس کو پانچ منٹ بھی نہیں ہوگا تین سے چار منٹ بھونڈنا ہے ہم کو اس کو جب تک پیال بھونڈ رہا ہے تب تک ہم جو ہے یہاں پر لیں گے آدھی کٹوری کے لب برابر ہم تھوڑا سا دہی لے لیں گے اور اس میں ہم کچھ مسالہ ملائیں گے اس میں ہم ایک چمت جو ہے بھر کے پوری ڈالیں گے دھنیا پاوڈر اس میں پھر ہم ہلدی پاوڈر ملائیں گے اگر آپ لال میرچ کھاتے ہیں تو آپ لال میرچ پاوڈر ملا دیجئے یہاں پر تھوڑا سا یہاں پر میں گرم مسالہ کا یوز کر رہی ہوں گرم مسالہ اگر آپ کھاتے ہیں تو ڈالیئے ادروائز آپ سکپ کر سکتے ہیں اب ان سب کو ہم اچھے سے ملا لیں گے اچھے سے مکس کر لیتے ہیں تو مسالہ تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے بہت بڑیا لگ رہا ہے اور اب ہم چلتے ہیں کڑاہی میں پیاج ہو گیا ہے ہمارا تو پیاج اچھا سی بھون گیا ہے تو ہے یہاں پر ہم ٹماٹر والا جو پیسٹ بنایے تھے وہ ہم ڈال دیں گے اس میں ٹماٹر اور بھونہ چنہ ہے بھونے چنے سے سبجی میں بہت ہی بڑیا سواد آئے گا سبھی مسالے کو مچھے سے ملا لیتے ہیں کلر بہت اچھا آرہا ہے چکہ اس میں لہسون اور ادرگ تھا تو اس کو ہم تھوڑا سا دو سے تین منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے تاکہ جو کچھا والا سواد ہوتا ہے وہ نکل جائے گا میری ریسپی اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب آپ لوگ کر سکتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہمیں موٹیویشن ملتا ہے کہ اور ہم اچھا بنائے اور آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئے اپنی ریسپی تو دیکھئے مسالہ ہو گیا ہے اب ہم اس میں دہی ملا دیں گے دیکھئے کتنا اچھا رنگ آ گیا ہے اور اس میں جو ہے ہم نے ملایا اب اس میں دہی والا پیسٹ اچھے سے ہم اس کو مکس کر لیتے ہیں کلر دیکھئے بہت بڑھی آیا ہے اور مسالہ اب تیل بھی چھوڑنے لگا ہے بہت ہی ٹیمٹنگ لگ رہا ہے اور یہ بہت ہی آسان بھی ہے بنانا تو یہ ہمارا مسالہ جو ہے اب بھول چکا ہے گریوی کے لیے پانی ڈالیں گے آپ کو جتنی گریوی چاہیے آپ اتنا ڈالیں گے اور ڈال کر کے ہم جو ہے اس کو بوائل ہونے دیں گے اچھے سے مسالہ جو ہے گریوی جو ہے ہمارا بوائل ہو رہا ہے تو آج ہم کم کر دیتے ہیں اور اس کو جو ہے دھک کر کے ہم جو ہے اس کو پکنے دیں گے کشبو بھی بہت اچھی آ رہی ہے اور آپ ایک بار جرور ترائی کیجے گا تو دیکھیں یہ دھککے میں اس کو پانچ منٹ کے بس دھکنا ہے زیادہ نہیں دھکنا ہے تاکہ یہ اچھے سے جو ہے مسالہ پک جائے اور بوائل بھی ہو جائے چک کرتے ہیں پانچ منٹ ہو گیا ہے تو دیکھیں کتنا بڑیاں سے یہ بوائل ہو رہا ہے ہم اس میں سارے کوفتے ڈال دیں گے کوفتہ بھی ہمارا بہت ہی اچھا بنا تھا بلکل کرسپی ہو گیا ہے اور کافی اچھا لگ رہا ہے دیکھنے میں اور سارا گریوی میں ڈال کے اس کو ہم ڈھک دیں گے تو سارا ہم نے ڈال دیا ہے ایک بار تھوڑا سا چلا دیجئے ہلکے ہاتھوں سے اور اس کو جو ہے ہم ڈھک دیں گے بس پانچ منٹ لے ڈھکنا ہے آپ کو دیکھتے ہیں کہ ہمارا گریوی کیسا بنا ہے تو یہ دیکھئے بہت ہی بڑیاں ہے پورے گریوی جو ہے کوفتے میں دم آرام سے گوش چکا ہے اور دیکھئے کتنا بڑیاں لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں بہت ہی ٹیسٹی بنا ہے ہمارا یہ آلو کا کوفتہ ٹرائی کیجئے گا پوری روٹی چاول کسی کی ساتھ آپ کھائیں گے بہت ٹیسٹی لگے گا بہت ہی ٹیسٹی لگے